میرا نام علیشہ ہے میری امی اکثر بیمار رہتی تھی میں نے بیئے کیا ہوا تھا ہمارا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا کیونکہ میرا سکا باپ فوت ہو چکا تھا اور میری امی نے دوسری شادی کر لی تھی میرے ستیلے باپ کی پہلی بیوی بھی تھی اور وہ میری امی کو گھر سے نکال چکا تھا اس نے میری امی کی خوبصورتی دیکھ کر نکاح کر لیا تھا لیکن جب اس کی پہلی بیوی کو پتہ جلا تو اس نے میری ماں کو طلاق دے دی اور کہا کہ میری پہلی بیوی اگر مجھے چھوڑ کر چلی گئی تو میرے سارے خاندان میں کوئی عزت نہیں رہے گی اور میں غریب بھی ہو جاؤں گا کیونکہ سب کچھ میری پہلی بیوی کا ہے میری ماں پہلے لوگوں کے گھروں میں کام کرتی رہی مجھے پڑھایا لکھایا اور اس کے بعد بیمار ہو کر بستر پر پڑ گئی تھی اب میری باری تھی کہ میں ان کی مدد کرتی میں پہلے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی لیکن اس طرح سے گھر نہیں چلتا تھا کیونکہ میری امی کی دوائیاں بھی آیا کرتی تھی جو بہت مہنگی تھی امی بستر پر پڑی تھی اور اٹھ بھی نہیں سکتی تھی شاید ان کا مرض ان کا دکھ تھا محبت نے ان کو مارا تھا میری امی بجھے کہتی تھی کہ جب تک میں زندہ ہوں تو اپنی مرضی سے کسی سے شادی کر لے تاکہ میں سکون سے مر سکوں لیکن میں نے امی کو کہہ دیا تھا کہ میں کبھی کسی سے شادی نہیں کروں گی آپ کو شادی کر کے کیا ملا تھا میں نے سوچ لیا کہ مجھے کوئی ایسی نوکری کرنی چاہیے جس میں مجھے مہینے کے اچھے خاصے پیسے ملے پھر مجھے میری ایک دوست نے ایک نوکری کے بارے میں بتایا کہ وہاں کا مالک بہت ہی نیک دل ہے وہ تمہیں نوکری ضرور دے گا میں وہاں گئی اور میں نے اس مالک کو دیکھا تو میں حیران رہ گئی اس کی عمر شاید تیز سال ہوگی اس کا نام علی تھا وہ بہت ہی خوبصورت انسان تھا میں نے اسے اپنے بارے میں زیادہ نہیں بتایا تھا پر یہ بتایا کہ میں بہت مجبور ہوں اس نے کہا کہ یہاں آپ سے پہلے جو لوگ آئے ہیں انہوں نے کافی سارے کورس بھی کیے ہوئے تھے اور میں صبح سے بیٹھا ہوں اور میں نے اتنے سارے لوگوں کو ریجلٹ کر دیا ہے لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ کو اس نوکری کی بہت ضرورت ہے وہ اچھا انسان تھا کہتے ہیں کہ اچھے انسان دوسروں کے دکھوں کا اندازہ لگا لیتے ہیں اس نے بھی اندازہ لگا لیا کہ میں واقعے میں مجبور ہوں اور اس نے مجھے نوکری پر رکھ لیا جب میں آفیس میں آ کر بیٹھی تو ایک لڑکی نے کہا کہ بڑی عجیب بات ہے صبح سے اتنے زیادہ قابل لوگوں کو ریجلٹ کرنے کے بعد تمہیں رکھ لیا کہیں تمہاری شکل دیکھ کر تو نہیں رکھا آج کل آفیس میں لڑکیوں کو شکل دیکھ کر ہی رکھا جاتا ہے تم بے شک خوبصورت ہو لیکن تم نے کپڑے بہت سادہ سے پہن رکھے ہیں کل سے اچھے کپڑے پہن کر آنا خوبصورت تو میں تھی لیکن مجھے نہیں لگتا تھا کہ انہوں نے میری خوبصورتی دیکھی تھی میں نے اس لڑکی کی باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیا میں اس آفیس میں کام کرنے لگی مجھے کبھی چھٹی چاہیے ہوتی تو سر چھٹی دے دیتے تھے اور کبھی کبھی تو آفیس کی گاڑی میں بٹھا کر مجھے گھر بھی بجوا دیتے تھے مجھے لگا کہ میرے ساتھ اس طرح کا رویہ ہے لیکن باقیوں کے ساتھ بھی ان کا رویہ ایسا ہی تھا اس کا مطلب کہ وہ بہت اچھے انسان تھے انہوں نے مجھے ایک فائل دی اور کہا کہ اس کو تم نے مکمل کرنا ہے بہت ہی ضروری فائل ہے کچھ دیر بعد مجھے میری ماں کی کال آ گئی انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا میری طبیت خراب ہے میں نے دوائی تو کھالی ہے مگر آج مجھے نین نہیں آ رہی میں نے امی سے کہا کیا فکر مت کریں آج میں جلدی آ جاؤں گی پھر میں فون بند کر کے اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھوڑی دیر کے بعد میں نے امی کو کال کی تو وہ کال نہیں اٹھا رہی تھی میں بہت پریشان ہو گئی تھی سر بھی وہاں سے جا رہے تھے اور میں باہر کھڑی تھی مجھے کوئی بھی رکشہ نہیں مل رہا تھا انہوں نے مجھے پریشان دیکھا تو مجھ سے پوچھ لیا میں نے بتایا کہ امی کی کال آئی تھی وہ بستر پر پڑی ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں میں سر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی اور وہ مجھے میرے گھر چھوڑنے کے لیے آئے اور وہاں سے جانے لگے تب اچانک میرے چلانے کی آواز سن کر واپس وہ اندر آ گئے کیونکہ میری ماں اس دنیا سے جا چکی تھی میں نے اپنا سر پیٹنا شروع کر دیا کہ میں پہلے کیوں نہیں آئی میری حالت بہت عجیب تھی میں بھی ہوش ہو گئی اور مجھے پورے ایک ہفتے کے بعد ہوش آیا تب تک میری ماں کی تدفین ہو چکی تھی یہ سب کچھ علی سر نے کیا تھا لیکن اب میرے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں تھی کیونکہ مالک مکان بڑا ہی برا انسان تھا مجھے پتہ چل گیا کہ اس کی نیت خراب ہے جب میں نے اس کی بات نہ مانی تو اس نے مجھے گھر سے نکال دیا میں اپنا تھوڑا سا سمان لے کر آفیس آ گئی سب مجھے دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ یہ تمہارے پاس اتنا بڑا بیک کیوں ہے میں نے کہا کہ میں نے کسی رشتے دار کے گھر جانا ہے لیکن میں نے چھوٹی نہیں لی تھی سوچا کہ شام تک آفیس میں بیٹھ جاؤں گی اس کے بعد دیکھوں گی کہ کہاں جا سکتی ہوں سارے لوگ آفیس سے نکل گئے اور میں وہاں اکیلی بیٹھی روتی رہی جب سر علی میرے پاس آئے اور مجھ سے رونے کی وجہ پوچھنے لگے تب میں نے انہیں بتایا کہ مجھے مالک مکان نے اپنے گھر سے نکال دیا ہے تب انہوں نے کہا کہ اس میں رونے کی کیا بات ہے میں نے پھر سے رونا شروع کر دیا انہوں نے کہا کہ تم میرے گھر چلو اور وہی پر رہنا میں یہ سن کر حیران ہوئی میں نے کہا نہیں میں آپ کے گھر کیسے آسکتی ہوں میں تو آپ کو اچھی طرح جانتی بھی نہیں ہوں اس نے کہا کہ یہاں پر رہنے سے اچھا ہے کہ تم میرے گھر میں ہی آجاؤ تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا میں یقین دلاتا ہوں میری بات کا یقین کرو میں نے اس پر بھروسہ کر لیا اور میں اس کے گھر چلی گئی جب گھر میں داخل ہوئی تو وہاں پر نوکرانی تھی جو کافی بڑی عمر کی تھی شاید وہی گھر کو سنبھالا کرتی تھی کیونکہ باہر چوکی دار بھی تھا اور نوکرانی بھی تھی جو کچن میں کھڑی کام کر رہی تھی اس عورت کا نام آلیہ تھا سر نے آلیہ کو کہا کہ یہ لڑکی آج سے یہی رہے گی اس کے لئے کمرہ صاف کروا دو اور اس کا بہت خیال رکھنا وہ عورت بھی بہت اچھی تھی اس نے میرا سامان لے کر کمرے میں رکھوا دیا اور کہا تمہیں یہاں پر کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس نے کہا کہ کسی بھی چیز کی ضرورت ہوئی تو ضرور بتانا میں نے دو تین دن سے کھانا ٹھیک سے نہیں کھایا تھا آج پیٹ پھر کر کھانا کھایا تو سکون آ گیا اس عورت کو بھی اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا اس نے کہا ہمارے صاحب بہت اچھے ہیں اسی طرح لوگوں کی مدد کرتے ہیں ان کا اپنا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں ہے اسی لئے ایسے لوگوں کے لئے ان کا دل بہت بڑا ہے شام ہونے والی تھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں کسی پرسکون جگہ پر آ گئی ہوں اب مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اور شاید ایسا ہی تھا رات ہوئی تو میرا کھانا نوکرانی میرے کمرے میں ہی لے آئی اس نے کہا کہ آپ کو باہر آنے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ کو کھانا کمرے میں مل جائے گا پھر اس نے کھانا میرے سامنے رکھا اور وہاں سے جانے لگی پر اچانک سے پلٹی پھر اس نے ایک عجیب سی بات کہہ دی اس نے کہا کہ یہ گھر آپ کا اپنا گھر ہے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو ہمیں ضرور بتائیں کپڑے جوتے سب کچھ ہم خود بنوا دیں گے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ایک بات یاد رکھنا رات کو کمرے سے باہر نہیں نکلنا مجھے یہ بات سننے میں اتنی عجیب نہیں لگ رہی تھی لیکن اس کے کہنے کا انداز بہت عجیب تھا میں نے کہا رات کو ویسے بھی میرا کوئی کام نہیں ہوگا مجھے جلدی سونے کی عادت ہے کیونکہ صبح جلدی اٹ جاتی ہوں پھر وہ نوکرانی کہنے لگی آپ اپنی ضرورت کے سارے کام رات نو بجے سے پہلے کر لیجئے گا اور اس بات کو کوئی مزاق نہیں سمجھئے گا یہ بلکل سنجیدہ بات ہے بس آپ کو اس گھر میں رہتے ہوئے اسی اصول کی پابندی کرنی ہے مجھے یہ بات کچھ عجیب سی لگی اس نے کہا کہ میں آپ سے یہ سننے کے لیے کھڑی ہوں کہ آپ نو بجے کے بعد کمرے سے باہر تو نہیں نکلیں گی آپ کو اس بات کا اطراف کرنا ہوگا تاکہ آپ کو اس بات کی سنجیدکی کا پتہ چلے میں نے کہا ٹھیک ہے میں نو بجے کے بعد کمرے سے باہر نہیں جاؤں گی میں نے کہا میں ہمیشہ یہاں نہیں رہ سکتی اپنے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا تھوڑے پیسے جمع ہو جائیں تو یہاں سے چلی جاؤں گی اس نے کہا یہ تو آپ کا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے اب میں یہاں سے چلتی ہوں کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ بھی بتا دیں میں نے کہا نہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کمرے کے اندر ہی باتھروم بھی تھا ضرورت کی چیزیں بھی موجود تھیں کمرے میں ٹی وی بھی تھا اور ایسی بھی تھا ویسے بھی نو بجے کے بعد مجھے باہر نکل کر کرنا ہی کیا تھا میں جلدی سو جاتی تھی میں صبح جلدی اٹھ جاتی تھی نماز پڑھتی تھی اور پھر آفیس کے لیے نکل جاتی تھی یہاں پر بھی میری یہی روٹین تھی آج کی رات تو پرسکون گزر گئی امی کی بہت یاد آ رہی تھی امی اس بات پر خوش تھی کہ میری عزت محفوظ ہے ورنہ میں کہاں جاتی کیا کرتی آج کئی دنوں کے بعد مجھے سکون کی نیڈائی تھی سر نے کہا تھا کہ آفیس والوں کو یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم میرے گھر میں رہتی ہو نہیں تو وہ الٹی سیدھی باتیں کریں گے اور تمہارے خلاف باتیں ہوں گی یہ مجھے اچھا نہیں لگے گا میں نے کہا کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی کوئی مجھ سے پوچھے گا تو کہہ دوں گی کہ اپنے گھر میں رہتی ہوں مجھے علی سر کی ایک بات بہت اچھی لگی تھی کہ وہ آفیس میں میرے ساتھ ایسے پیش آتے تھے کہ جیسے ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہی نہیں ہیں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ مجھے آفیس سے گھر نہیں لے جایا کریں گے جبکہ میں نے بھی تو اسی گھر میں جانا ہوتا تھا لیکن میں رکشے میں جاتی تھی ایک دن میں نے بڑا ہی عجیب منظر دیکھا میں نے دیکھا کہ سر اپنے آفیس میں بیٹھے تھے اور میں کوئی فائل دینے جا رہی تھی لیکن کانچ کے دروازے سے ان کو دیکھ کر میں سائٹ پر ہو گئی اور پھر چکے سے ان کو دیکھنے لگی وہ وہاں پر بیٹھے رو رہے تھے میں حیران رہ گئی کہ بھلا کیوں رو رہے تھے ایسی بھی کیا بات تھی ان کی رونے کا انداز ایسے تھا جیسے کوئی بے بسی سے روتا ہے وہ بہت بے بسی سے رو رہے تھے ان کو نہ جانے کس بات کا دکھ ہو رہا تھا پھر انہوں نے کسی کو کال ملائی اور اس سے بات کرنے لگے تھوڑے دیر کے بعد انہوں نے کال بند کر دی اور اپنے آنسو صاف کر لینے کے بعد اپنی جیف سے کچھ پیسے نکالے اور ان کو مختلف لفافوں میں ڈالنے لگے میں اندر گئی تو میں نے فائل رکھ دی مجھے لگا کہ وہ مجھ سے بھی نظریں چرا رہے تھے ان کی شکل سے لگ رہا تھا کہ وہ بہت روئے ہیں اس لیے میری طرف نہیں دیکھ رہے تھے میں جانے لگی تو انہوں نے کہا کہ گھر میں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے آپ کو میں نے کہا نہیں اللہ کا شکر ہے سب کو ٹھیک ہے مگر سر میں ہمیشہ آپ کے گھر نہیں رہ سکتی انہوں نے کہا کہ میں سمجھ سکتا ہوں جب تک آپ کا کوئی انتظام نہیں ہو جاتا آپ وہاں رہ سکتی ہیں لیکن آپ جہاں بھی مکان لیں گی پہلے مجھے وہ جگہ دکھا دیجئے گا میں نے کہا مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی ان کا کہنا تھا کہ میں ایسی جسی جگہ نہ پہنچ جائے گا جہاں پر آپ کی جان اور عزت کو خطرہ ہو اس لیے میں آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہوں رات میں اپنی کمرے میں تھی اور مجھے نین نہیں آ رہی تھی میں نے کھانا کھا لیا تھا نو بجے سے پہلے ہی میں نے اپنے سارے کام ختم کر لیے تھے مگر رات بارہ بجے کے بعد مجھے رونے کی آوازیں آنے لگیں مجھے لگا کہ آواز کہیں آس پاس سے آ رہی تھی لیکن مجھے اچھی طرح پتا تھا کہ یہاں پر آس پاس کوئی بھی گھر نہیں تھا یہ گھر ٹاؤن میں بنا ہوا تھا اور یہ ٹاؤن بھی شاید نیا بنا تھا اس لیے یہاں پلارٹ خالی تھے اور یہ آواز تو بہت قریب سے آ رہی تھی پھر مجھے اس بات پر یقین ہو گیا کہ یہ آواز گھر کے اندر سے ہی آ رہی ہے لیکن یہ آواز ایک بڑے آدمی اور دو تین لڑکیوں کی تھی جو مل کر رو رہے تھے میں حیران رہ گئی مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ آوازیں یہی سے آ رہی ہیں لیکن اس گھر میں تو علی سر کے علاوہ کوئی بھی نہیں رہتا تھا نوکر بھی اپنا کام کر کے چلے جایا کرتے تھے شاید وہ نوکر آنے بھی یہی پر رہتی تھی لیکن اس کے لئے تو پیچھے کوارٹر بنائے گئے تھے اور یہ آواز گھر کے اندر سے آ رہی تھی مجھے لگا کہ مجھے باہر جا کر چیک کرنا چاہیے لیکن مجھے کہا گیا تھا کہ رات کو باہر نہ نکلنا اس لئے میں نہیں گئی تھوڑی دیر تک آواز آتی رہی پھر کچھ توڑنے کی آواز آئی جیسے کسی نے کوئی چیز توڑ دی ہے اور اس کے بعد مکمل خاموشی چھا گئی میں حیران رہ گئی اور اگلے دو تین دن تک روز رات کو اسی طرح آوازیں آیا کرتی تھی میں نے ایک دن آلیا سے پوچھا کہ اس گھر میں کوئی اور بھی رہتا ہے کیا اس نے کہا کہ یہاں پر علی صاحب رہتے ہیں میں نے کہا کہ ان کے ماں باپ اور کوئی گھر والے اس نے کہا کہ ان کے ماں باپ کے بارے میں ہم نے کب بھی نہیں سنا اور نہ ہی ہم نے ان سے سوال کیا میں نے کہا کہ کوئی رشتے دار جو اس گھر میں آتا ہو اس بات پر وہ کہنے لگی کہ تم کیوں پوچھ رہی ہو میں نے کہا ایسے ہی پوچھ رہی ہوں اس نے کہا کہ ان کا کوئی رشتے دار نہیں آتا وہ اکیلے ہیں اور اکیلے رہتے ہیں ان کو اکیلے رہنا ہی اچھا لگتا ہے میں نے کہا کہ انہوں نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی اس نے کہا کہ دیکھو صاحب جی نہ تو میرے بھائی ہیں اور نہ ہی میرے بیٹے ہیں جو مجھے ہر بات بتاتے ہوں نہیں کی شادی تو ہم کیا کر سکتے ہیں ویسے وہ لڑکی ہوگی بہت خوش قسمت جو کہ ان کی زندگی میں آئے گی میں نے کہا ہاں باقی وہ بہت خوش قسمت ہوگی کیونکہ سر جی بہت اچھے انسان ہیں میں نے کہا کہ رات کو میں نے کچھ عجیب سی آوازیں سنی تھی آلیا سبزی کاٹ رہی تھی اس نے اپنے ہاتھ روک دیئے اس نے کہا کہ ایسی آوازیں وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی جیسے کہ وہ گھبرا گئی ہو میں نے کہا کہ کسی بابا جی کی آواز تھی اور ان کے ساتھ لڑکیوں کی آوازیں بھی تھی جیسے وہ رو رہی ہوں اس نے کہا کہ اچھا وہ صاحب جی اپنے کمرے میں ٹی وی لگا کر بیٹھے ہوں گے ٹی وی کی آواز تو تمہیں پتا ہے پورے گھر میں گونچتی ہے میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ٹی وی دیکھ رہے ہوں اور ٹی وی پر ایسی کوئی چیز بھی لگی ہو لیکن جب ٹی وی پر کوئی فلم یا ڈراما لگتا ہے تو اس کے ساتھ تو میوزی کی آواز بھی آتی ہیں جو فلموں اور ڈراموں میں ہوتا ہے یہ بھی ہو سکتا تھا اس نے کہا کہ تم بہت سوال کرتی ہو اس گھر میں رہنا ہے تو چپ چاپ آرام سے رہو جو تم چاہوگی تمہیں مل جائے گا لیکن زیادہ سوال نہیں کرنا سر کو زیادہ سوال کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں میں نے کہا کہ میں ان سے کبھی بھی کوئی سوال نہیں کروں گی اس نے کہا کہ مجھے بھی زیادہ سوال کرنے والے لوگ پسند نہیں اگر میں نے ان کو کہہ دیا کہ تم میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ تمہیں یہاں سے نکال دیں گے مجھے تو یہ بات بڑی عجیب لگی تھی کہ اس کا پانچ منٹ کے بعد ہی موٹ بدل جاتا تھا یہ کوئی اور بات کرتی تو کبھی کوئی اور بات کبھی اس کا لہجہ کسی اور طرح کا ہوتا تو کبھی کسی اور طرح کا وہ ایسے ہی تھی جیسے یہاں پر مالکن لگی ہوئی ہے خیر میں چپ ہو گئی آلیہ سے زیادہ بحث نہ کی مگر مجھے روز رات کو لڑکیوں کی اور ایک بابا جی کی رونے کی آواز آتی تھی مجھے گھر میں تقریباً پندرہ دن ہونے والے تھے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ ٹی وی نہیں ہے کوئی بھی روز ایک ہی طرح کی چیز ٹی وی پر نہیں دیکھ سکتا ہے ایک دن آلیہ میرے کمرے میں آئی اور مجھے پہلے ہی کھانا دیکھ کر جا چکی تھی اور نو بجے کے بعد کا وقت تھا وہ میرے کمرے میں بینہ دستک دیئے ہی آگئی میں نے کہا خیریت ہے تم نے مجھے کہا تھا کہ نو بجے کے بعد باہر نہ نکلنا اور تم خود باہر پھر رہی ہو اس نے کہا کہ مجھے تم سے کام ہے آج تمہاری باری ہے میں نے کہا کہ میری باری کس چیز کی ہے میں نے آلیہ کو دیکھا تو وہ کافی تھکی ہوئی اور بیمار لگ رہی تھی اس نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھا ہوا تھا میں نے کہا تمہیں کیا ہوا اس نے کہا میرے ساتھ چلو اب تمہاری باری ہے تمہیں ویسے بھی بہت شوک ہے سب کچھ جاننے کا کہ اس گھر میں کیا ہوتا ہے آج وہی سب تمہارے ساتھ ہوگا تو تمہیں پتہ چل جائے گا میں اس کے لہجے سے ڈر گئی تھی کہ کیا ہونے والا تھا میرے ساتھ اور کیا ہوتا ہے اس گھر میں اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے زبردستی لے گئی میں نے کہا کہ یہ کیا کر رہی ہو وہ مجھے دوسری منزل کی طرف لے کر جا رہی تھی اور ایک بڑے سے کمرے میں جا کر اس نے مجھے چھوڑ دیا سامنے دیکھا تو حیران رہ گئی اس کمرے میں چار نوجوان لڑکیاں تھی شاید کم سن کہنا مناسب ہوگا کوئی بارہ سال کی تو کوئی تیرہ سال کی وہ بری طرح رو رہی تھی اور ساتھ ایک اسی سال کے بابا جی بھی تھے ان سب کی حالت بڑی عجیب تھی ایسا لگتا تھا کہ درد سے وہ رو رہے ہیں لیکن ان کے جسم پر کوئی بھی زخم نہیں تھا آلیا نے دروازہ بند کر دیا اور کہا کہ تمہیں آج کی رات ان سب کا خیال رکھنا ہوگا کیونکہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے میں نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں پھر اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی اس نے کہا کہ یہ بچیاں سر جی سڑک سے اٹھا کر لے آئے ہیں جن سے زبردستی نشہ کروایا جاتا تھا اور یہ بابا جی بھی جو سڑک پر نشے میں پڑے تھے ان کو کسی شیعہ کا ہوش نہیں ہے ان سب سے غلط کام کروایا جاتا تھا اب وہ ان کو خرید کر لائے ہیں ان سب کا علاج چل رہا ہے اور ان کو نشے کی اتنی عادت ہو گئی ہے اب ان کو نشہ نہیں ملتا تو ساری رات روتے ہیں اور مجھے ساری رات ان کا خیال کرنا پڑتا ہے اصل میں میں ایک نرس بھی ہوں لیکن آج میری طبیعت خراب ہے اس لیے تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا ان کی دیکھ بال کرنی ہے بس ایک دوائی دینی ہے اور ان کو سلانا ہے کیا تم یہ کر سکتی ہو میں حیران رہ گئی میں نے کہا ہاں میں ضرور کروں گی اس نے مجھے کام سمجھایا اور خود ایک طرف بیٹھ گئی اس کی طبیعت خراب تھی اب مجھے سب کچھ پتا چل گیا تھا شاید اس دن سر پیسے بھی اسی وجہ سے ڈال رہے تھے اور ان لوگوں کے لیے رو رہے تھے انہوں نے کہا کہ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے اور میں لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں لیکن جب میں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے باہر جاتا ہوں تو مجھے ایسی ایسی کہانیاں سننے کو ملتی ہیں جو سننے کے بعد میں کئی کئی دن تک سو نہیں پاتا پتہ نہیں اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے اب میں بھی روز ان کا خیال کرتی تھی آلیا مجھے کہنے لگی کہ صاحب جی نے کہا ہے کہ یہ بات کم سے کم لوگوں کو پتا چلے اس لیے تمہیں منع کیا تھا کہ رات کو باہر نہ نکلنا بس آج میری مجبوری تھی اس لیے میں تمہیں لے آئی ہوں کچھ دن بعد میں نے سر سے کہا کہ آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے انہوں نے کہا کون ہوگی جو مجھ سے شادی کرے گی اور پھر ساری زندگی میرے ساتھ لوگوں کا خیال کرتی پھرے گی میں خاموش ہو گئی اور وہ بھی خاموش ہو گئے ایک ہفتے کے بعد آلیا نے مجھے کہا کہ سر تم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں میرے دل میں تو یہ بات کب سے تھی میں نے کہا میں رازی ہوں اور میں ان سے نکاح کروں گی اور میں ان کے ساتھ مل کر یہ ایک نیک کام بھی کروں گی کیونکہ یہ کام کر کے مجھے بہت سکون مل رہا ہے میں نے شاید دل ہی دل میں ان کو برا سمجھا تھا لیکن وہ بالکل بھی برے نہیں تھے انہوں نے عزت سے میرے لیے نکاح کا پیغام بھیجا تھا میں نے ہاں کر دی تھی ہم لوگوں کا نکاح بہت ہی سادگی سے ہوا تھا گھر میں ہی رسم ہو گئی تھی اس کے بعد سے میں بھی سب لوگوں کا خیال کرتی ہوں اس میں سے دو بچیوں کے گھر والے مل گئے ہیں اور ان کو بھیج دیا ہے باکیوں کے گھر والوں کی تلاش جاری ہے بابا جی اب پہلے سے بہت بہتر ہو گئے ہیں اب رات کو کوئی بھی نہیں روتا اور اب یہ لوگ سارے زندگی ہمارے ساتھ ہی رہیں گے اس کے علاوہ بھی علی اسی طرح کے فلاحی کام کرتے رہتے ہیں علی اور میں ایک نئے گھر میں شفٹ ہو گئے ہیں اور علی نے اپنے پرانے گھر کو ایک فلاحی سینٹر بنا دیا ہے جہاں غریب اور بے سہارا لوگوں کی مدد کی جاتی ہے انہیں رہنے اور کھانے کی چیزیں دی جاتی ہیں آج علی اور میں دونوں مل کر اس ادارے کو چلا رہے ہیں اور اپنے زندگی سکون سے گزار رہے ہیں